بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ملکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلاز گوکنگ لس ویلوگ میں تو چلیں جی ریسپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے بینز لے لی ہیں فریش بین ہیں ان کو میں نے اتنے تنے پیسز میں کٹ کر کہ اچھی طرح سے دھولیا ہے اور جو اس میں سخت والی بینز تھی اس کے باس اس طرح سے دانیں نکال لیے تھے اس کو ہم بوائل کریں گے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اچھی طرح سے بوائل کریں گے اور ہاف کے جی میں نے چکن بھی لیا ہے بڑے بڑے پیسز ہیں بہت چھوٹے پیسز نہیں کیے میں نے اور اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے یہ جائے گا اور ساتھ ہی جو اس کا مسالہ بنائیں گے اس کے لیے میں چاہیے ہوں گے دو بڑے پیاز ان کو باریک چوب کر لیا ہے میں نے اسے بہت ہی باریک اچھا سا مسالہ مارے تیار ہوگا تین ادر سبز مرچی ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ جائیں گی سات ہی ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے یہ ڈالوں گی اور اس کے اندر دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ جائیں گے سات ہی سپائسز میں میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا گرہ مسالہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی گا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے اور ثابت گرہ مسالہ ہے جس میں ایک موٹی لائچی ہے دو داچینی کی ٹکڑے چار پانچ کالی مرچیں دو تین لونگ ہیں اور سفیز زیرہ ہے ہاف ٹیبل سپون یہ ڈالوں گی میں اس کے علاوہ آپ اپنے ہی حساب سے مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر سبس میرج بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے پیاز جو باریک چوپ کیے ہیں یہ ڈال دوں گی اور اس کے جو ہے ہم پیازوں کو لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم رکھنا ہے آپ نے بالکل لو فلیم پہ نہیں میڈیم فلیم پہ ہم اچھی طرح سے پیازوں کو گولڈن براؤن کریں گے اور یہاں دوسری سائیڈ پہ میں نے پانی چڑھا دیا تھا پانی کو ایک بوائل آیا ساتھی بینز ڈال دیا میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک بھی ایڈ کر دیا اور اس کو میں بوائل کر لوں گی بہت زیادہ نہیں گلانا ہے بس یہ ہاف جو ہین اور ٹینڈر ہونی جائیں اس سے زیادہ نگلانی ہے اور یہاں پہ ہمارے پیاز بھی ہو چکے ماشاءاللہ سے گولڈن براؤن کتنا خوبصوری سا کلر آ چکا ہے ماشاءاللہ سے اب اس کے اندر میں لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے اتنی دیر کے لیسن کی جو سمیل ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے اچھی سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے ثابت گرہ مسالہ بتایا تھا وہ بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالے ہیں ان کا بھی ایک اچھا سا فلیور آ جائے ہمارے مسالے کے اندر اور اس سے اچھے سے فرائی بھی ہو جائے اس کو ہم تھوڑی در فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ٹماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ یہاں پہ میں لیسن ادرک کی بنائی کاریوں ساتھ ہمارا جو گرہ مسالہ ہے ثابت وہ بھی فرائی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ڈالتے ہیں جی سبز مرچیں جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ مرچیں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تھوڑی دیر اس کو بھی ہم جو ہے فرائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے آپ نے اس کی اور یہاں پہ دیکھیں جی مرچیں ہم نے ڈال دی تھی اچھی طرح سے لسن ادرک کی بھی اور مرچیں سب بھون چکے ہیں اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے مزے خوشبو آ رہی ہے ساتھ ہی ٹمارٹر کا جو پیسٹ بنایا یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اب اس کو ہم اتنی دیر بھونیں گے کہ جو اس کا جو ہوگا نہ پانی وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے ہم نے ٹمارٹروں کو جو ہے اتنی دیر پکانا ہے آئل سیپریٹ ہو جانا چاہیے اور ٹمارٹر کا پانی خوشک ہو جانا چاہیے اتنی دیر ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ منٹ لگے گا اور یہاں پی جی دیکھیں ٹمارٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور آئل سیپریٹ ہو گیا اب اس کے اندر جو سپائسز آپ کو بتائے تھے وہ ایڈ کروں گی اور مسالے کی اچھی طرح سے ہم بنائی کر لیں گے سارے سپائسز ایڈ کر دی ہیں اب مسالے کی بنائی کرتے ہیں اچھی طرح سے تمام مسالوں کو ہم بھون لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی زبدس لگ رہا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اچھی طرح مسالوں کی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم میں نے چکن کو ایڈ کر دینا ہے جی چکن ڈال دیا ہے اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کیلئے اچھے سے بنائی کیجئے گا تاکہ گوشت کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائیں اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے اچھی طرح بنائی کرنے میں اور اس سے آپ کی جو ہوگی یہ چکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا جتنی زیادہ آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہوگی اچھی طرح سے چکن کی کرتے ہیں بنائی اور یہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چکن اچھی طرح سے بھج چکی اور ہاف تقریباً گل بھی چکی اسی بنائی میں کیونکہ چکن جو ہے اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ابھی یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو جو ہے گلنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ بینز کو تو ہم نے بوائل کری لیا ایک سائیڈ پہ ابھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ جو بینز میں نے رکھی تھی یہ دیکھیں بوائل ہو چکی ہیں اتنا آپ نے اس کو گلانا ہے کہ میں تھوڑا سا پریس کرتی ہوں تو یہ اس کا دانہ ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم چکن میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور وہی جو فریش بین والا پانی ہے وہی ہم ایڈ کریں گے یہ پانی آپ نے گرانا نہیں ہے نہیں تو یہ ساری جو بینز کی غزائیت ہے وہ نکل جائے گی اور یہ پانی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں پکنے کے لیے رکھوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا کے دوبارہ سے ہم چکن کی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی کا جو ہے پروسس اس کا اپنی ریسپی کا جاری کریں گے یہاں پہ ابھی پانی ایڈ ہو چکا ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں پکنے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کے اندر بینز کو ایڈ کریں گے ابھی اس کو میں ڈھاکے رکھ دیتی ہوں جی تو ماشاءاللہ سے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا اور چکن ہماری جو ہے مکمل طور پر ماشاءاللہ سے گل چکی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں نے یہ بینز ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے گریوی اگر رکھنا چاہتے ہیں زیادہ تو آپ اس میں پانی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور بیسے اب اگر اس کو آپ بھنا ہوا ابھی بنائیں گے تو بہت ہی یہ یمی سالن لگتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ نے یہ ریسفی ابھی یہاں پہ میں اچھی طرح سے بھنائی کروں گی فریش بین کی چکن کے ساتھ داکہ تمام مسائلے جو ہے ان کا ٹیسٹ اچھا سا جو ہے بینز کے اندر بھی آ جائے ویسے تو میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا ابھی یہاں پہ اچھی طرح سے بھنائی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے آئل سیپریٹ ہو جائے اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اور زبد دست ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی بس تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ہم نے کیونکہ مجھے اس میں بہت زیادہ گریوی نہیں بنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس میں جو ہے گریوی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں بس میں اس میں تھوڑا سا ہی پانی ڈالوں گی اور اس کو پکنے کیلئے رکھوں گی اور یہاں پہ جو میں نے پسا ہو اگر مسالہ آپ کو بتایا تھا پہلے ایڈ نہیں کیا تھا میں نے یہ اوپر سے ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کے پکنے کیلئے رکھیں گے اور پھر میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں فائنل لک جی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہمارے چکن فریش بین ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی اور کومیٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اللہ تعالیٰ فلان کو خوش رکھیں آباد رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی نئی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ